موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ کی وبرکاتہ کسی بھی محضب معاشرے میں پولیس کا کردار بہت اہم اور بہت قابلے احترام ہوتا ہے کیونکہ پولیس معاشرے میں جرائم ایروک تھام اور امن و امان کو قائم کرنے کا احد اٹھاتی ہے اور ملی جذبے کے ساتھ شہریوں کی جان و مال کی جہاں حفاظت کرتی ہے وہاں جرائم پیشہ افراد کی سرگوبی بھی کرتی ہے پنجاب پولیس شکوپرا کے جوان محمد اشرف جو جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے فیارکی زد میں آ کر زخمی ہو جاتا ہے زخمی ہونے کے ساتھ وہ اپنا ویڈیو پیغام وائرل کرتا ہے جو پنجاب پولیس کے جذبے کی سربلندی کے لیے ایک میسج ہوتا ہے اور جذبے کا ایسا وہ میسج جو پوری قوم کو جہاں بتاتا ہے وہاں پولیس کے اچھے ایمج کو بھی وہ آگے لے کر آتا ہے یہ ویڈیو پیغام کانسٹیبل محمد اشرف کی زبانیں سنیجیے ابھی آج صبح مجھے اترانے مجھے 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 فائر لگیا ہے ابھی ہم نخوص مجھے مجھے پوانا ہے فائر کی حالت میں پریشانی نہیں ہے مجھے ابھی تک تو ٹھئی ہوں اور اللہ اتمام مجھے سے گزارش ہے کہ جو دعا کریں اللہ تعالی مجھے صحیح کہ ہمارے جذبے انشاءاللہ ایسے لوگوں کے لیے یہ جو دکھیڑ ہیں یہ جو منشیات فروش ہیں انہیں کی خلاف فیصل انشاءاللہ جورت مدانہ ہوگی اس لیے ایک دنانے اور ایک جن جانے نہیں ہے کیوں نہ ہم شادت کے رتبے سے مرجے دیئے ہمارے لئے ایک عزاز کی بات ہوگی اور کسی عزاز سے کامنا ہوگی ماناوالا کی حضور ہے اور علاقہ ہے پورانہ اٹھا لاریا ماناوالا جہاں پلیس ماناوالا کو اطلاع ملتی ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی کرنی ہے اور تین پلیس پارٹی اے ایس ای تنویر احمد کے ساتھ چار جوان مل کے علی صبح ریڈ کرتے ہیں اس ریڈ میں منشیات فروش بھی گرفتار کرنے کے لیے جب پلیس وہاں پہنچتی ہے تو وہاں پہ مقابلہ شروع ہو جاتا ہے منشیات فروش پلیس پارٹی کو دیکھ کے فیرنگ شروع کر دیتے ہیں جس کی ضد میں آ کر کانسٹیبل محمد اشرف زحمی ہو جاتا ہے زحمی ہونے کے ساتھ جب اس کو ایمبلیس کے ذریعے ہسپیڈل پہنچایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنا ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کرتا ہے اور اس کو ویرل کرتا ہے وہ ویرل پیغام پلیس جذبے کی ترجمانی کرتا ہے اور شہری جو کو بتاتا ہے کہ پلیس کس طرح ان کے جان و مال کی حفاظت کے لیے اور جرائم پیشہ افراد کی سب کو بھی کے لیے کیا کردار ادا کرتی ہے یہ محبت بطن لوگ یہ ماں کے وہ بیٹے آج ہماری پلیس کا حصہ ہیں اور جذبہ رکھتے ہیں تھانا منہ والا کی حدود میں ہونے والا جب یہ واقعہ کی اطلاع دی پیو شیخ اپرا کو ملتی ہے تو وہ فوری طور پر دی پیو شیخ اپرا فیصل مختار اس جوان کی یادت کے لیے ہوسٹل جاتے ہیں اور اپنے تمام وسائل روے کار رہتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ان ملزوان کو گرفتار کرنے کے لیے پلیس فورس کو حکم جاری کرتے ہیں یہ ایسا جذبہ ہے جو پلیس کے جوانوں کو جو ماں کے ان بیٹوں کی بلندی کے لیے جہاں بھی وہ جذبہ پورا پاکستانی قوم کے لیے وہ جذبہ ایک بہترین مسال قائم ہوتا ہے وہاں ہماری ڈسپلن فورس کے لیے بھی ان جوانوں کے لیے بھی وہ عزاز کی بات ہے اس رپورٹ کے ساتھ ہی شیخ اپرا سے اپنے میزبان اختر سلجنجوہ کو اجازت دیجئے گا اللہ نگمان پاکستان زندہ بات